السلام علیکم میں یوسف سعید ایمکیوم یو ایس اے سے آپ سے مخاطب ہوں بھائی آپ کی جو جد جہد میں پچھلے بیالیس سال سے زیادہ کی دیکھتا ہوں انیس سا اٹھتر سے جو آپ نے اے پیم سوہ قیام رکھا اور اس کے بعد نائنٹین ایٹی فور میں اس کو ایمکیوم مہاجر قومی موومنٹ منایا اس سے پھر متحدہ قومی موومنٹ ایک لمبا سفر ایک لمبا کٹھن سفر اور اس سفر کے دوران کئی باتیں ہوئیں کئی باتیں کی گئیں لیکن علیہ السلام بھائی میں ایک بات ہی دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدان تو بہت سارے ہیں اور ایک سے ایک پائے کے سیاستدان ہیں لیکن فرق ان میں اور آپ میں یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کی جب آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو ان کی باتوں میں کئی جگہ تضاد نظر آتا ہے اور جب میں آپ کی ہسٹری دیکھتا ہوں سیاسی ہسٹری تو اس میں کہیں کوئی تضاد نظر نہیں آتا جو باتیں آپ نے پہلے کی تھی پہلے دن سے کی تھی میں سیونٹی ایٹ سے آپ کے ساتھ نہیں تھا انفورجنٹلی میں نے ایمکی ایم 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 سو جوائن کی تھی ایٹی سکس میں تو اس وقت سے آج تک جتنی بھی آپ کے خطابات سنیں آپ کے فکرین ایسیت سے دیکھیں سنیں ان میں اور آج میں کوئی تضاد نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ جو بات حق کی بات کرتے تھے وہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ تمام سیاستدان ان کو بھی وہی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں سیاست میں رہنے کے لیے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کا فلسفہ آپ کا جو بھی کام تھا وہ حق اور سچائی کا تھا اور وہ آج بھی تمام دنیا میں مانا جا رہا ہے اور تمام سیاستدان پاکستان کے اسی کو فالو کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں تو علیہ السلام ہے آپ کی عظمت کو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی قیادت میں سندھ کے عوام کو جل سے جلد سندھ سندھ دیش نصیب ہوگا اور ہم آپ کی قیادت میں اپنا ملک حاصل کریں گے جیے علتہ وسین بھائی جیے سندھ دیش موسیقی موسیقی